بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کن بائی یوٹیوب چینل حسین ٹیسٹی ٹیلز آج ہم ایک اور آپ کے خدمت میں ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہم بنائیں گے بیف کڑائی اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک لیٹر پانی بوائل کیا ہے اس کے اندر اب ہم نے دو کے جی ساپ ستھرہ فریش اور تازہ بیف ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کیسے ایسا کیا خوبصورت کلر ہے بیف کا یہ اس کے اندر ڈالا ہے یہ ہلکا سا اس کے کلر چینج ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم جی تو یہ جو ہلکا سا براؤن ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم چار سے پانچ چوب کی ہوئے ہم اس میں پیاز ڈال رہے ہیں اس کے بعد یہ دھنیاں ادرک لیسن اور سبز مرچ کا یہ پیسٹ بنا ہوا ہے جس کے اندر بارہ پندرہ مرچیں ہیں اس کے بعد یہ تین سے چار در چوب کی ہوئے ٹوماتر ڈالیں جو فریش ہیں یہ تھوڑے سے ان کو کریں گے میش اپ اس کے بعد اس کے اندر یہ ڈیڑھ چمچ ہم نے حلدی ڈالی ہے چمچ ٹیبل سپون جیسے کہتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم اس کے باقی گریرنس بھی شامل کریں گے ساری چیزیں شامل یہ اس کے اندر ہم ایک چمچ نمک کی شامل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں مکس اپ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن لگا کے پھر تیز آنچ پر اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے ہم آہ سٹیم ہونے دیں گے یہ دیکھئے یہ اس کا ہم میش اپ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی رنگت چینج ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم اس کا اوپر ہم ڈکن لگا کر اس کو تیز آنچ پر پرشک ککر میں بننے دیں گے سمین یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈکن لگا دیا اور یہ تقریباً ہم اسے اب پچیس منٹ کے بعد اس کا ڈکن یہ ہم کھو رہے ہیں اور یہ اس طرح سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کیسے یہ تقریباً اسی پرسنٹ یہ ہمارا جو بیف ہے وہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہوا اب اس میں سے ہم جو یہ جو سوپ کی شکل میں کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہم اس کا علاق سے بول میں نکال کر اس کو کڑائی کے اندر ڈے لیں گے اور پھر اسے فرائی کریں گے اس کے اندر اب ہم ڈیڑھ کپ گی کا شامل کریں گے اور اسے فرائی ہونے دیں گے اس کے اندر کالے مرچ آتا چمچ ہم نے شامل کی ہے اور یہ تقریباً دس گیارہ سبز مرچ ثابت ڈالی ہیں تاکہ جو اس میں چونکہ ہم نے مثالے بالکل نارمہ رکھے ہیں سپائسی نہیں کیا تو جو اسے سپائسی کھانا پسند کرے وہ اس کے اندر اپنی مرچ پیس لے اور اس کے اندر ہم نے چار سو گرام دہی شامل کیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو یہ ہے اس کے اندر کالی مرچ اور ایک چمچ جو ہے نا ہم نے اس میں زیرہ بھی شامل کیا ہوا ہے یہ یہ فرائی ہو رہا ہے یہ ما شاء اللہ کیسا یہ فرائی ہو گئے کیا خوبصورت کلار بنا ہے اس کا اللہ برکت دے آپ کے رزق میں آپ کے گروبار میں یہ ہم اس میں گرم سادہ انڈرے رہے ہیں کیا خوشبو آ رہی ہے ما شاء اللہ اللہ پاک ہم سب کے نصیب میں ایسا عرض کرے یہ ایک چمچ ہم نے اس میں خوشک دھنیا پاورڈر کی شکل میں شامل کیا ہے یہ ہم اس کے اوپر سبت دھنیا جو ہے وہ آخر میں خوش گوگل ایٹیس کے لیے شامل کر رہے ہیں سے ما شاء اللہ اس کا لطف دوبالہ ہو گیا الحمدللہ یہ اس طرح سے کچھ تیار ہوگا یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک اور شیئر کرتے رہیے اور لوگوں کو اس کا مشوہ دیتے رہیے